السلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق ایکسپریمنٹ دوستو سردی شروع ہو رہی ہے تو ہر گھر میں اب جو نہ ضرورت پڑے گی گیزر کی تو بہت قسم کے گیزر آج کل چل رہی ہے ہر کوئی اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے جس کو جو لگانا ہو وہ لگاتے ہیں جو نارمل جو گیزر تھے پہلے والے وہ تھے گیس والے جو تھے اور ایک میرے پاس ابھی لگی ہے وہ انسٹینٹ گیزر کہتے ہیں اس کو اور ایک الیکٹرک گیزر بھی ہے تو ہمارے پاس جو انسٹینٹ گیزر ہے یہ جو گیزر ہے یہ اس میں دو بیٹری لگتی ہے بڑی سائز کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ بیٹری لگتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیزر کے نیچے اس طرح کا باکس پناہ ہوتا ہے اس باکس میں دو بیٹری لگتی ہے تو یہ جو بیٹری ہے ہم اس کو جب نیا لگاتے ہیں یہ تقریباً سمجھ لے کہ یہ ایک مینہ ہے یہ دیڑھ مینہ ہے دو مینہ ہے دھائی مینہ ہی چل جاتا ہے میکس امام یہ کوئی دو ڈھائی میں نے یہ یوز ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ بیٹری خراب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی چارج اس کی یہ جو اس بیٹری کے مارکٹ پرائز وہ تقریباً تین سو روپے کا ملتا ہے دو بیٹری اس کا تین سو روپے کا ملتا ہے تو اب میرے پاس یہ ہے کہ یہ پیچھلے سیزن کا جو بیٹری ہے یہ خراب ہو گئی ہے اب میں نے ابھی سردی سٹارٹ ہو رہی تو میں اس کو جب اس کو آن کرنے لگا تو یہ بیٹری چارج نہیں ہو رہی ہے سردی چل نہیں رہی اس کے ذریعے تو اس کی چارج ختم ہو گئی ہے تو اب میں اس بیٹری کے بدلے جو نا میں اس گیزر کے لیے جو نا وہ انسٹنٹ گیزر کے لیے میں ایک ری چارٹی بیٹری بناؤں گا اور اس بیٹری کو جب بھی ہم اس کو چارج کریں گے تو وہ آرام سے ایک سیزن جو نا وہ چل جائے گی اس کے بعد جب وہ چارج ختم ہو گی تو ہم نے سمپل اس کو کھول کے لے کے آگے تھوڑا سا چارج کرنا ہے آدھا ایک گھنٹہ اس کے بعد پھر یہ دوبارہ یوزیبل ہو جائے گی تو اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس جو اٹھارہ چھے سو پچاس کی جو بیٹری ہے یہ ہم نے ایک بیٹری لے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو چارج کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک چارجنگ موڈیول ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دراز سے مل جائے گی ایزیلی سو روپے کا ملتا ہے اور بیٹری بھی جنوبہ سستی ہے آپ کو پچھلی ویڈیو بنا کے دکھا چکا ہوں کہ کہاں سے آپ کو یہ بیٹری ملے گی بہت ہی کم ریٹ میں اس کے علاوہ دی یہ دو کروکوڈائل ہے یہ اس طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ پانچ روپے کا ملتا ہے الیکٹرک شاپ سے تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے بہت ہی سمپل طریقہ کار ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا سارے چیزیں آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں گا اور گیزر میں لگا کے میں آپ کو اس کو چیک کراؤں گا تو دوستو ویڈیو کا اپنے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو آپ کو ملتی رہے اور آپ اپنے گھر کی جو کوئی بھی چیز خراب ہو تو اس کو ریپیر کر سکے یا اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے آپ اپنے اس طرح کی جو چیزوں جناب بنا سکے جس سے آپ کی جو مسئلہ مسائل ہے کسی بھی چیز کی بیٹری کے چارج کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کا مسئلہ حل کر سکے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کروپرڈائل ہے وہ اس کو آپ نے کس طرح لگانا ہے آپ سکرین پر آپ کو ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو کروپرڈائل لیا ہوا اس دونوں کو آپس میں ہم نے جوڑ دینا ہے اور جوڑنے کا طریقہ تو بلکل سمپل ہے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی گیا آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل نے دونوں کو آپس میں جوڑ دینا ہے سمپل کوئی بھی ایک وائر لے لینا ہے اس وائر کے ذریعے اس طرح جوڑ دینا ہے دونوں وائر کو جوڑ دینا کے بعد یہ جو ہمارا ایک سٹیپ ہے سمائلے جو بیٹری بنانے کا یہ ایک سٹیپ ہمارا جو نہیں ہے کمپلیٹ ہو چکا یہ دیکھیں اس طرح کا بنے گا ہمارا جو کروپرڈائل ہے اس طرح کا اپنے ایک وائر کنیکٹر بنا لینا ہے تو یہ ہمارا بن چکا ہے اب ہم دوسری سٹیپ کی طرف جاتے ہیں ہمارے پاس ایک 18650 کی بیٹری ہے اور ہمارے پاس یہ چارجنگ موڈول ہے اس کو ہم نے جو چارجنگ موڈول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسے چارجوں کی USB پوائنٹ کے ذریعے اور ہمارے پاس دوسرا جو اس کا آؤٹپوٹ ہے جس میں ہم نے بیٹری کو کنیکٹ کرنا ہے پلس اور مائنس پوائنٹ ہے تو یہ بھی سمپل ہے چارجنگ موڈول کے اندر لکھا ہوا جسٹ آپ نے بیٹری کا جو مائنس سے مائنس کو مائنس کا ساتھ جوڑ دینا اور پلس کو پلس کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مائنس کا جو وائر ہے وہ لگا لیا ہے اور جو پلس کا وائر ہے وہ بھی لگا لیتا ہوں تو یہ اس کو مکمل کر لیتا ہوں پہلے اس کے بعد آپ کو باقی کا جو طریقہ کا رہا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں موسیقی 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 تو دوستو چارجنگ موڈول کے ساتھ ہم نے ہمارا جو اٹھارہ 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 بیٹری ہے وہ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکشن بلکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے دو وائر ہی کنیکٹ کیا ہے مائنس کا مائنس کا ساتھ پلس کا پلس کا ساتھ کنیکٹ کیا ہے اب ہم اس کو جو نا وہ ٹیپ کے ذریعے اس کو اس کے ساتھ جو چارجنگ موڈول ہے اس کو اس کے ساتھ جو نا فکس کر لیں گے اچھی طرح کیونکہ یہاں پہ گلو گناہ گرہ لگائیں گے تو وہ ٹھیک سے چپکے گی نہیں کیونکہ بعد میں جب یہ ہلکی کھلکی گرم ہوگی جب چارجنگ کے دوران تو یہ دوبارہ نکل جائے گی تو ہم اس کو ٹیپ سے اس کو اچھی طرح جو نا اس کو یہاں پہ پیک کر لیتے ہیں اچھی طرح فٹ کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیپ ہم نے اچھی طرح لگا لیا اب اس کی جو کنڈیشن ہے ہمارا جو بیٹری کا جو چارجنگ اور جو سسٹم یہ اچھی طرح بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو دوسرا اس ٹیپ ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اب یہ اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ چارجنگ کیسی ہوگی اور چارجنگ کر کے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو گیزر میں لگا کے بھی دکھائیں گے اس کو چیک کر کے بھی دکھائیں گے سارے چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چارجنگ جو نارمل جو ہمارا موبائل کے جو چارجر ہے اسی چارجر کے ذریعے یہ چارج ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی چارجنگ کا پوائنٹ لگا فورا یہ چار فل ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو جب لگا کے رکھیں گے اپنی گیزر میں تو یہ سمجھ لے کہ ایک سیزن آپ کا آرام سے نکل جائے گا یعنی ایک دفعہ سردی آئے گی تو آپ اس کو ایک دفعہ چارج کر لیں آپ کی پوری سردی جو نا یہ نکل جائے گا آرام سے اور اس کی جاندر جو بیٹری ہے یہ بہت زبردست بیٹری ہے آپ ایک دفعہ اس بیٹری کو لگا لیں گے تو یہ سمجھ لے آپ کا لائف ٹائم کے گیزر کا بیٹری بن جائے گا کیونکہ یہ آپ ایک سردی میں ایک ہی دفعہ چارج کریں گے تو یہ آپ سمجھ لے کہ یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اچھی طرح یہ جو چارجنگ آلی بیٹری ہے یہ بہت اچھا خاصہ اس میں چارجنگ لائف ہوتا ہے تو آپ اس کو سمجھ لے دس بیس سال میں بھی اس کو قراب ہونے کا چانس نہیں ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو انسٹنٹ گیزر ہے اس کے اندر بیٹری لگی نہیں ہے تو اب میں آپ کو جو ہم نے جو موڈل بنایا ہے اس کو میں آپ اس کے اندر دیکھا دیا ہے اگہ اگر دیا ہے ہمارے اگر دینا ہے اس کو آپ نے хоч دینا ہے اپنے کسی بھی چیز کے درئی اندر پوائنٹ ہے اس کو آپ نے کیسی بھی چیز کے ذریعے اس شيئے کو آپcommunی ساتھ لگا لینا نا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس اسัکے اندر لگا لیا ہے اندر ھالا جو پوائنٹ ہے اس کو کنیٹ کرDیا ہے اور جو دوسرا اس کا جو thick 60 ہے اس کو اپنے لگا دینا ہے جو بیٹری کے جو باکس کے جو ہو кور قبر ہے اس کے ساتھ اپنے لگا دینا ہے یہ وہ میں لگا دیا اچھ باрудหال нять Bridge کے لگا دیا تھیکے اب ہمارا پاس ایک بایکس بچھی ہوئی یہ ہم اس میں لگائیں گے بیکٹری تو اس سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرکلٹل لگائے اس سے ہمیں کوئی پریشتانین نہیں ہورے آپ دیکھ تو ہم اس客س میں لگائیں گے تو اس کا بھی لگانے کا طریقہ آپ سمجھے یہ جو ہمارا پائنٹ ہے یہ پیلس پائنٹ ہے اور اندر جو پائنٹ ہوگا وہ منس ہے اسی طرح ہمارا پاس جو بیٹری ہی اس بیٹری کو ہم دیکھیں گے یہ منس ہے یہ منس اندر جائے گا اور یہ جو پیلس ہے یہ باہر والا جو کبر ہے اس کے ساتھ لگے گا یہاں پہ لگے گا تو آپ بیٹری کو جو اس کے ساتھ لگاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منس والا پائنٹ ہم اس کو اندر کی طرف لگا جاتے ہیں اور یہ جو پلس والا پوائنٹ ہے یہ ہمارا جو باہر والا جو کور ہے اس کے ساتھ لگے گا تو یہ تقریباً نائنٹی وولٹ تک یہ یعنی چار وولٹ تک اس بیٹری کے چارج ہوتی ہے اس کے اندر وولٹ ہے تو یہ آرام سو جونا اس گزر کو بلکل اچھی طرح اور بہت ہی اچھی طریقے سے چلائے گا اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور ایزیلی اس کو چارج بھی اب آرام سے کھول کے دوبارہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر بیٹری لگا دیئے تو اب میں اس کو آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا تو اب میں اس کو آن کرتا ہوں جنب یہ ہمارا پاس جو سنگ کے اس کے اندر یہ لگی ہوئی ہے تو یہ جیسی نل آن کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو گزر ہے یہ آن ہو چکا ہے اچھی طرح تو اس کو میں دوبارہ بند کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بند ہو طریقے سے ورک کر رہے ہیں بہت زبردست طریقے سے ہمارا یہ پروجیکٹ کامیاب رہا اور یہ اس کو آپ اپنے گھر پی بھی بنا سکتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو لگا لیں گے تو آپ ہمیشہ کیلئے اس کی جان چھوٹ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیٹری اندر لگی ہے یہ اس طرح آپ نے نکال دینا جب آپ کو جب اس کے چارج ختم ہو جا تو آپ اس طرح آپ نے نکال کے اس کو کمرے میں لے کے جا کے اپنے چارجر کے ذریعے چارج کر سکتے ہیں پھر آپ دوبارہ اس کو اسی طرح فٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نل آن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں جیسی میں لگا رہا ہوں ویسی آن ہو جا رہا ٹھیک ہے بیٹری نکال لہوں تو فورا یہ بند ہو جا رہا ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو پسند آتے ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا اور چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پرس کر دیں اور دوستو آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ جس کے پاس اس طرح کا انسٹینٹ گیزر ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکے اور بیٹری جس سے بائی بار بار بیٹری خریدنے کے جنجر سے جو نہ وہ جان چھوٹ جائے اس کا وہ آسانی سے اس طرح کی بیٹری بنا کے وہ اپنے گھر پر انسٹینٹ گیزر کے ساتھ لگا سکے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ آوگا تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ